بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو نعرہِ تکبیر تھوڑا مزاج بلند کرو نعرہِ رسالت ماندِ قرآن اپنے حتھتِ عقیدِ بلند کر سو نعرہِ اہیدری حسینیت یزیدیت مرشہ زادی دی دشمنتِ لانت آقا زادی دی ذاتِ نظرہ جھکا کے بلند آواز نہ لکھ سلوات پڑھڑو اللہم صلی اللہ علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مادنِ تنزیل مانیِ تعویل خاصانِ ربِ جلیل میزانِ مستقیم وجہِ ربِ کریم نورِ قدیم کافتِ نون دے درمیانی عمر سید الوسیعین وارثِ اسمان وزمین حبل المتین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوسیاء شاہد و مشغود عابد و معبود ساجد و مسجود دی ذاتِ مقدساتِ عام انسان نئی قرآن دا کاری بن کے بیماران دی شفا واسطے منکر دی قضا واسطے خوشنو دیئے مصطفی و مرتضی و سیدہ واسطے سلوات باواز بلند پڑھو اللہم صلی اللہ محمد سلوات دا پڑھنا بڑی عظیم عبادت ہے بلند آواز نال سلوات دعا ہے مالک کائنات انہ بانیان دی پر خلوص محنت تمام مومنین مومنات دا خلوص نال ذکر آل محمد سماعت فرماؤنا میرے تو پہلے میرے تو بات تمام نفیس مدخانہ دی نوکری میں حکیر سے یہ سمیت مالک اپنی بارگائج قبول و منظور فرما محسوم فرمائے دیں آمین آکھر نال دعا میں مستجاب ہون دیا ہر بند آمین دی صدا بلند کرے کریم حسین دا کریم اللہ عظیم حسین دا عظیم اللہ جببار حسین دا جببار اللہ رحمان حسین دا رحمان اللہ اس ذکر دا سواب بانیان دے خاندان دے جتنے مرہومین مالک انہ دی اروہ نوے سال فرما مالک جس مومن مومن کو لکھ روپیہ بھی نہیں اسنو حج اکبر نصیب فرما موجی دعا تُساں فرماؤنی سادات تشریف فرماؤ فقیر اندی اولاد فقیر سید میری مجلس سیچ میرے سامنے تشریف فرما میں توڑے چہر اندی زیارت کر لئی میری عبادت مکمل ہو گئی میں پہلا جملہ عرض کی تہب جس کل ایک روپیہ بھی نہیں اسنو مالک حج اکبر نصیب فرما بیجان بیت اللہ کے حج کو حج اکبر نہیں کہتے قربلا مولا کے حج کو حج اکبر کہتے ہیں جس دی حسرت ہے جو اسنو مالک حج اکبر نصیب کرے باواز بلند سلوات پڑو سر ایک دفعہ میرے آکھن تے سلوات پھر پڑو سر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اللہ موسیقی 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 در حسین سے آ کر نجات لے جائے چار مصرے سعید اندھا حکم آئی علوی صاحب نے چکے درد بھرے مسائب دے جملے آکے صاحب اولاد ہاں درد بھی دل اچھ موجود ہے انہاں الحمدللہ میں اس پوزیشن اچھ کھل ہوتا حسین بادشادی کریمی سنا مکتنا کریم ہے حسین در حسین سے آ کر نجات لے جائے علی کے لال سے کل کائنات لے جائے کوئی ادھا ہے میرے پیرہ نے کاندھ ٹوری کوئی ادھا بھی وی سال ہو گئے میرے گھر پوتر نہیں میرے پیرہ دعا مانگی میں مالک پوتر دیتا کیسے ہا کہ ہمیں آکھا بند کیتی ہیں تے کھلی ہیں تے میں بیٹ اللہ اچھ کھل ہوتا بڑے بڑے پیران دی انگل نہ سنیا لیکن بڑا بڑا پیر حسین جس دی جتی نو چوم کے کائنا دے پیر پیر بڑن اس پیر نو حسین آ دے نو دس سائی تھے ملدہ کیا ہے در حسین سے آ کر نجات لے جائے علی کے لال سے کھل کائنات لے جائے جنابِ ہرنے ہرنے بتایا ہے روزِ آشورہ جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے مالک سلامت رکھے بابا جی مزاج کچھ ہو رہی لیکن تھوڑی دعا نے تھوڑے حکم نے مزاج تفدیل کر دیتا چار مصرے مزید تو نسونا ہوں طبیعت ہے گر جتنے بیٹھے ہو سونے بیٹھے ہو اس نہ لوں اور بھی تھوڑے ہوں دے تاں بھی موہدتہ لے بیٹھے ہوئے تو محبتہ لے بندیا تو افصال ہوں دے کیونکہ محبت اچھ لالے چھے موہدت اچھ لالے چھے کوئی نہیں نادرباد چھے دہ دو رہی ہرن دے شکار دے شک ہی نہیں حکم دی تمیلی چار مصرے اپنے ہواری نہ لاکے شکاری کتے نہ لاکے جنگل دے پاس سے نکلے بابا جی کا حسین جا ہرن نظر آئے شکاری کتے پچھے لاہز اگے گے ہرن پچھے پچھے شکاری کتے اس علاقے دے شریف مومنوں شکاری کتے ہیں دے فطرت ہے بغیر ڈر دے شکار کرنا ہرن دے فطرت ہے ڈر کے زندگی دے تحفظ کرنا میرے دو علم سامنے انہ دو علمہ دے سامنے ہاتھ رکھے ممبر دی قسم چاہ کے پیادا ایک مقام ایسا ہے تسلی نال چپ کر کے ہرن اس مقام تے زمین تے بہ گئے کتے ڈر کے بہ گئے ہیں یہ تسلی نال بہ گئے ہیں ڈرنا انہاں دی فطرت نہیں مطمئن ہونا اس دی فطرت نہیں یہ مطمئن بیٹھے ہیں تو کافی قدمان دے فاصلے تے ڈرے بیٹھے ہیں اچانک ذہنے چاہے سے علاقے دے کے سزائی فل عمر نو بولاؤ چٹی داڑی آلے بزرگ نو بولاؤ پتہ کرو مقام کیڑے یہ اپنی فطرت بدل کے بہ گئے ہیں وہ ڈر کے بہ گئے ہیں ان وجہ کیا ہے چٹی داڑی آلے بھائی جان ایک بزرگ نو بولایا گیا بابا سائن دس سو تسائی مقام کیڑے مسکرہ کیڑا ہے بڑے ہی بات سے انہوں نہیں پتہ اس مقدس مقام تن نجف اشرف تھی ابتدا ہوں دی یا رب پتہ نہیں میری بات دی سارے نے سمجھایا یا کوئی نہ نجف اشرف دے لفظ ہے نا تنہائی جا کے تصورات دی دنیچ خیالات دی دنیچ اپنے آپ دے پاس سے مخاطب ہوگے میں ایک لفظ استعمال کیتا ہے لفظ شاہ بابا جی سید دی جگہ تے شاہ نہیں میں نے بادشاہ کی جگہ پہ شاہ لفظ استعمال کی اپنے آپ دے پاس سے مخاطب ہوگے حیرت دی انگل موئی چپا کے مسکرہ کیا دے حق جس کا ہے ممنون وہ شیر جلی ہے انہوں نے زبانہ پیاری ہے نہ کر سو دین جس سے ہے پا اندہ وہ اللہ کا ولی ہے مسکرہ کیا دے شاہ ہو کے بھی کم تر ہے کم تر ہے کم تر ہے وہ کتے ہیں آلہ جن کتوں کو معلوم ہے یہ جاگیر علی ہے محمد جی انگر کوئی کمی میسی اس دی میں پہلے معافی پہ مگ دا میرے ذہنے چاہی جو بارہ تو ہیک دے درمیان میں پڑھ لیسا لیکن میں ٹین سے نیس وجہ تو کوئی نہیں بجنہ منہوں اتھے بلائے ہیں نا اگلی مجلس بھی انہیں ہاں کی نہ پہنچ ساں تے میرے نال تے شکوئی کوئی نہیں پہنچ گیا تے توڑی ہیں دوامن دے سائج پہنچ ساں ماسوم فرمین دیں نہ اپنے دل میں ہماری مودت رکھو آنکھیں بند کر کے گھر سے باہر قدم رکھو ہم سینکڑوں میلوں کے فاصلوں کو لمحوں میں تبدیل فرما دیں گے اگر انہیں دی مرضی ہوئی تو اگلی مجلس پڑھی جا سی مرضی تے ہے انہیں دی انہیں دے دل چاندہ بے ذکر ہو بے اگر مزاج تے نہ گوار نہ گزرے تے کسیدہ شروع کریں ماتمی دے بھائی جان بڑا مقام ہے ازادار دے بڑا مقام ہے میں ماتمی دے فضیلت دے دو جملے پڑھ لکا ایک با جماعت سلوات پڑھو میں با جماعت کسیدہ شروع کریں نہیں نہیں یہیں جو سلوات نہیں سلی اللہ محمد اچھا اگر محسوس نہ فرماؤ تو ایک سوال دے جواب دے سکتے ہو لنگر کیتے ہیں سارے ہیں اجھے نہیں نہ کیتا میں بھی نہیں کیتا میں تو انہوں بات سامن دی ولایت دے لنگر کروں جیڑے کھامن پیم نواز تے گئیں وہ بھی افضل جیڑے ولایت دے لنگر وصول کریں لگیں وہ بھی افضل موددہ تالے بیٹھو میں کسیدہ دے دو شیر پڑھ لگا با جماعت بلند آواز نالک سلوات ہمیں دنیا میں جو شہفیر کا حبدار بنے گا بندہ وہ زمانے میں وفادار بنے گا انجھ نہیں انجھ نہیں ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے دوسرا نہ رہ یا ہیدری تریجہ نہ رہ یا ہیدری چوتھا نہ رہ یا ہیدری پانجرم نہ رہ یا ہیدری دنیا میں جو شہفیر کا حبدار بنے گا بندہ وہ زمانے میں وفادار بنے گا دنیا میں جو شہبیر کا حبدار بنے گا بندہ وہ زمانے میں وفادار بنے گا جس شخص کی نسلوں میں کوئی کھوٹ نہ ہوگی بس وہی فقط شاہ کا ازادار بنے گا انجھ نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری بس وہی فقط شاہ کا ازادار بنے گا پانچاللہ سن امیر مختار دا بچپنائی سرکار امیر مختار دا ببا جی دعا فرمائے ماں نے مختار دی بان اپی مسکرا کیا دیا آم مختار تین کائنات دے مختار دے چہرے دی زیارت نہ کروا کے لائے لفظاں دا تو ساں محبت افضائی یہ توڑے زی میں ایدو مختار دی ماں ٹوری اے جی سید امتیاں نو سمجھ دے کچھ نہیں یہ میں اکثر لوگ ہیں دی زبان تو یہ جملے سنیں بھئی امتیاں نو سید کچھ نہیں سمجھ دے دساں مدینہ لے سید امتیاں نو کیا سمجھ دے جنہ دی جتی دے صدقہ آسی سید اخوار ہیں ایدو مختار دی ماں ٹوری ایدو علی نے واز فرمان دیا ممبر چھوڑ دیتا جتنے قدم مختار دی ماں ٹوری اتنے قدم علی ٹور کے مختار دی ماں دے استقبال کیتا ہے قدمت حطلہ کے دی سرکار میں توڑی کنیز میں توڑی نوکر میں توڑی جوڑے بردار میں توڑی خدمت گزار ایتوڑا نوکر ایتوڑا ملازم سرکار تو سوڑ ٹور کے میرا استقبال کیوں فرمائے انہیتے علی بات چاہنے غازی ابباس تھے مختار دی گل اکٹھی کی تھی کمپیریزن نہیں کمبینیشن ابباس اور مختار اچھ مطابقت کیا ہے شبیر کے زانوں ہیں مساوات کی دنیا یہ وہ گھر ہے جہاں سے مساوات ملتی ہے جس سے لے مختار دی ماں نے سوال کیتا ہے سرکار تو سمجھ سلام کیوں کیتا مختار دی ماں دے پاس مخاطب ہو کے غازی دی گل سنائی پھر مختار دی گل سنائی غازی کونے مختار کونے مسکرا کے علی نے کڑی گل کی تھی شیرت گھر کیا کھنا چاہنا رتبہ تیرے بیٹے کو یہ دنیا میں ملا ہے غازی ہے دعا زہنہ کی یہ میری دعا ہے ہاتھ سلامتیں زبانہ سلامتیں ہلنیا چاہی دیا آخری مسرہ دے گھور کر سو کون ہے ابباس کون ہے مختار بے غوری نہیں کرنی میرے لفظ ضائع نہیں کرنی اگر میں چھ سات گھنٹے دے سفر کیتے تو توڑے چھ رہنڈی زیارت دی خاطر کیتے تے میں گھروں نکلیاں تے اے نیت کر کے نہیں نکلیا جو میں قبرستان اچھ میلے اسپڑن چلنا میں سوچے بھی زندہ بندیاں اچھ میلے اسپڑن چلنا تے میں سے آپس دیگا لیں محمد نو منن نالا مردہ ہو ہی نہیں سکدا اگر کوئی محمد اکل ماں پڑھن نالا بیٹھا ہوئے دس ساں اس گھر اچھ ماں سوات کیڑے کڑی رنگ اچھ مل دی شرکار امیر کائنات نے آخری مسرہ دے گھور کرے رتبہ تیرے بیٹے کو یہ دنیا میں ملا ہے جب ہوں گے جمع دونوں ہی شاکار بنیں گے یہ دونوں ہی شبیر کے حبدار بنیں گے زہرہ کی دعا ہے وہ علمدار بنے گا اور میری دعاوں سے یہ مختار بنے گا مالک تو انہوں سلامت رکھے مالک تو اڑے بکتہ انہوں سلامت رکھے حسن رکھے ہیں بھائی ہمیں نہیں معلوم ملاد کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم ملاد کے لفظ کو نہیں مانتے ہم ظہور کو مانتے ہیں ہم ولادت کو نہیں مانتے چلو جہاں ہور تھوڑا جہاں آسان کر دیں جڑے بول لے ہو سمجھ کے بول لے ہو سادات بیٹھے ہو تھوڑیوں دوامندہ صدقہ اگلا جملہ عرض کر دیں ملاد تعلق ہے مولود نال مولود تعلق ہے تولد نال تولد تعلق ہے ما دے شکم نال اے محمد اوہن جڑے ماما دے شکمہ دے محتاج نہیں ہو سکتا لیکن چونکہ عرفہ عام ہے ایک غلط العام بھی ہو جاندے لفظ عام ہو گیا جن ملاد ہے سرکار دا ملاد ہے چلو تسی ولادت منو اسی ظہور من دے لڑائی کسے بات دی نہیں میں صرف سلی اللہ پڑھا لگا با میں شین دا زاکر سمجھ کے سنو با میں کوئی سننی دا نات خان سمجھ کے سنو اے توڑنا لگل نہیں پکر دا اپنے ویرنا لگل پکر دا اگر طبیعت ہوئے تے سلی اللہ پڑھا مزاج ہوئے تے سلی اللہ شروع کرا دسیے بندے انو بیسانو بھی ناتا ہوں دیا تے نارے اے وی پاک کریے صرف ایک محمد دی خوشی شیعہ نہیں کر دے جدوں بھی محمد آ جاوے یار تھوڑا جا بولو تا سہی نا مزاج بڑھ گئے میں صلی اللہ شروع پہ کر دا باجمات صلوات پڑھو سارے حضرات بولند آوات اس صلوات پڑھن تو میں نو فیل ہو رہا ہے جو تو انو پوکھوی لگ گئی ہے تے کدھر غصہ تے نہیں کر گئے مسعوص تے نہیں کدھر مسعوص کرے آجا بھی نہ کیونکہ میں ہی زندگی چکہ دی نہیں کی تھا مسعوص بندہ نہ کرے تھے صلی اللہ شروع پڑھا اگر سارے اندر دل ہو گئے تھے باجمات صلوات پڑھو سارے حضرات بولو سلی اللہ 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 ایک لفظ کمی کم تر ایک لفظ ہستی بلند کمی کم تر ہستی بلند کمی پستی کر لو ایک لفظ ہستی ہستی بلندی آخری بند تک محمد دیدہ لیز تیا ون تو بعد بندیاں نو لبدا کی میں ہوا دسن لگا ایک لفظ کمی ایک لفظ ہستی شیر تک اور کیا گھنا چاہنا اے نو من کے دے کمی نو ہستی ملی ایندے بوہے دے جنت وی سستی ملی اگر زبان ہو سی تو بول سی ضرور اینج نئی محمد دیزات نو من دے ہاتھ بلند کر کے نارے آئے دری آخری مصرے تک اور کرنے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اولاد جز ہے اولاد جز ہے باپ کل ہے اے رسول ان سے مباحلہ کرو یہ عیسیٰ کو میرا جز مانتے ہیں یہ عیسیٰ کو میرا عزیز مانتے ہیں یہ عیسیٰ کو میری اولاد مانتے ہیں انہیں بتاؤ کہ اللہ نہ اولاد رکھتا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے کیونکہ محمد دی حیثیت اے تھے دسا محمد دی جز کیا ہے شیرت گر کہنا چاہنا اے نو من گے تے کمی نو ہستی ملی اندے بوہے تے جنت وی سستی ملی اندے بوہے تے جنت وی سستی ملی اندی مرضی ہووے کوئی جیئے یا مرے اندی جز سیادہ بولو سلے اللہ بہت مہربانی بہت روحانیت علی مجلس بہت قبولیت علی مجلس الحمدللہ حسبیل اجڑ میں اگلی جملے آخر لگا نا اگر وجود ہے تے سار ہے اگر سار نہیں تے وجود دا فائدہ نہیں محمد وجود دی ماند بھی درود دا وجود بھی ہائی اگر وجود ہے تے سار بھی ہے میں لفظیں ساری استعمال کر لگا شیرتگور کیکھنا چاہنا اندے ہتھانے وچ ساری تقدیر ہے اندے سینے دا تاویز شبیر ہے یار بورے والے دا مجمع ہووے تا خاموش ہووے ہو نہیں سکنا اندے سینے دا تاویز شبیر ہے اندے سینے دا تاویز شبیر ہے بادشاہ امن حسن اندہ حسن بادشاہ امن حسن اندہ حسن اندہ حسن اندہ سر مرتضا بولو سلے اللہ بابا جی حکم بھی کافی سارے ہیں لیکن میں ممبر تے کھلوتاں تے حقی سچی بات پہ کرنا میں ہون ممبر تے کھلوتاں تے من پتہ لگ گئے بھئی میرے ویر مکار شیرازی نے ایسا رلے اگلی مجلے سے کٹھے پڑھنے تے سید اوٹھے پہلے پڑھنا تے بعد ایچ میں پڑھنا لیکن چونکہ میں ممبر تے کھلو گیا لیٹ ہونہ ہی تو ہو گئے زندگی ٹینشن لئی کوئی نہیں کیونکہ ٹینشن آلے نو منہ ہی نہیں میں کسیدہ حکم دی تعمیل صرف اکمس رہ سنو ذات باقی ملاقات باقی ایا کسیدہ میرے گھر دی بھی پہچان ہے میرے خاندان دی بھی پہچان ہے میری ذاکری دی بھی پہچان ہے میں اپنے گھر دی پیشانی تے آیت سبت کروائی بسم اللہ الرحمن الرحیم فبیعی علی ربکو ماتو کذیبان اپنے بھائیوں کے ترجمے کے مطابق اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوکے اینا نعمت سمجھی سیب تے کے لے وہ گلدی سمجھائی اسی انکار نہیں پکر دے یا اللہ دی ہیں بڑھائی ہو یا نعمت ہے لیکن بات مادیت دی نہ کر بات اصول دی کر تو پھر اصول جیسے اللہ ایک ہے اس پہ بحث نہیں ویسے علی کی ولایت پہ بھی بحث نہیں ہو سکتی میں قرآن ہی چھو ثابت کر لگا انہوں نے گلی بڑی پرانی ہوگی جیسے سرکار نے کلمہ نہیں پڑھیا سرکار نے مولا علی مشکل کشاد والد گرامی نے کلمہ نہیں پڑھیا بھائی جیدہ پتر کلمہ دا وجود ہوئے جس دی جز دا لکب کل ایمان ہوئے اور کل عمران کتنی عظمت دا مالک ہو سکتا میرا دل ہے میں قرآن دی آیت پڑھا آیت میں ملہ بڑھنے کے نہیں پڑھنے میں سرکار دے دروازے دا کمی بڑھ گی اس سے دو اڈائی مٹتے اتفاق کرے ذات باقی ملاقات باقی لیکن قرآن اگر پڑھنا ہوئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہی دی تو پڑھنی میں صرف سانتوانو چاہی دی کیونکہ صرف سانتوانو تمیزے کہ بعد نکتہ علی دی ولایت ہے تو اگر مزاج بڑھاو علی دی ولایت سمجھ کے بلند آواز نال میرے آکھن تے ایک وری اچھی آواز نال پڑھو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں اینج نہیں پڑھنی شبین علی بسم اللہ نہیں پڑھنی مجلس علی بسم اللہ بلند آواز نال پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وری میرے آکھن تے اچھی آواز نال پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر ہو حسنینوں کے سجادِ حُدہ ہو باکر ہو جافر ہو موسیقی رضا ہو جب وعدے تکی ہونا کی مست دعا ہو سرکارِ حسنِ عسکری انجنب کبا ہو یا مہتی آخر کے ہجابوں میں چھپا ہو ہر جز اسی پیکارِ غالب سے ملے گا ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا فبے ایئے علاہ ربے گو مار مولا تو عڈی زین کی 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 ہم فبے ایئے علاہ ربے گو مار مولا تو عڈی زین کی مولا تو عڈی زین کی سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا نام کا ہے جو مسلمان برا لگتا ہے اس کا خود ساکتا ایمان برا لگتا ہے دشمنِ حیدر کرارہ دوے سرور ہر طرح سے ابو شفیان برا لگتا ہے اور جو گنی نہ ہو اور گنی کہلائے ایسا گربہ جدہ انسان برا لگتا ہے آیتِ عجرِ رسالت سے یاد نہ ہو ایسا ہر حافظِ قرآن برا لگتا ہے اور جو مجھے ملے اور نہ کہے یا یلی مدد گھر میں آیا ہوا مہمان برا لگتا فبے ایئے ہاتھ بھلن کر کے یا حیدری یا لائر بے کو مار دو گزے بار دی سمجھ آب ایسی اور میں اس رانگچ علی انولی اللہ پڑھ لگا جس رانگچ میں مسلطے کھلو کے پڑھ دوں کبھی عابد تو کبھی معبود جہاں ہوتا ہے کبھی عابد تو کبھی معبود جہاں ہوتا ہے کبھی ظاہر تو کبھی پردے میں نہاں ہوتا ہے کبھی سمتے تو وہ نکتے میں تصور کی طرح کلبِ احمد پہ تو اترے تو کرا ہوتا ہے کبھی تیرا کو یہ کعبے میں اتر آئے کمر اس کی آمد پہ تو خالق بھی آیاں ہوتا ہے کبھی سوتا ہے تو بستر پہ بھی چاتر کے تلے اس پہ کافر کو محمد کا گمہ ہوتا ہے کبھی پردے کے اس پار سرِ عرشِ مولا اس کا اللہ کے ہی لہجے میں بیان ہوتا ہے یہ تو عابد سے ہی پوچھو کہ معبود ہے کیسے وہ کون سے لمحے میں کہاں ہوتا ہے جو تھونڈتا جو تھونڈتا جو تھونڈتا پھرتا ہے کتابوں میں علی اس کے ماتھے پہ تو لانت کا نشان ہوتا مالک تو انہوں نے سلامت رکھے ڈیر سریاں اس طا ہوں میں بابا جی میں ممبر تے کھلو تا نا اج میرا اپنا دل لہی روانتے انج کسے نبی دے جوان پتر نو کسے نہیں ماریا جو میں علی دیا شریف نوہ تے دیا نو لوگ پتھر بھی مارے بابا جی میں کدھی نہیں سوچیا میں مسائب دیوڈی مجلس پڑھ سا علاقے دے بندے قریب آکے آکستان کمرشاہ مائلس پڑھا مائلس بنامن دی خاطر میں مسائب نہیں کدھی پڑھے میں اس حویلی چو باہر جا کے کیا آکھا میں مسائب وڈا پڑھ کے آیا یا کلے آبے کے کدھی سوچو تسائی میں اپنی حویلی دی بات کردہ میں کسے امتی دی بات نہیں پہ کردہ کسے چٹی داڑی علیہ سیدنو میں مجلس سے چھو اٹھا ہوں ہاتھ بن کے میں سوال کرا بابا جی بھرے مجمدے سامنے کھلو کے ایک سوال دا جواب دیو کیا تو آڑی کوئی جوان بیٹی ہے سید ہو سی چپ کر کے آکسی ہاں ہے جس لئے اگلا قدم چاہ کے اگلا سوال کرسا نا اس جوان بیٹی دا نام کیا ہے ہاتھ بن کے اکسی کمر رضا سیدے میں بھی سیدہ تیڑی نسبت دا حیاء پہ کردہ میری غیرت گوارہ نہیں کردی جو اینا شیعہ دے سامنے بھی اپنی جوان بیٹی دا نام چاہاں اللہ جانے سجاد دا کتنا وڈہاؤں سلا ہوئی سمر تمہچے مار دا رہی ہے سجاد چپ کر کے رات رہ دا رہی ہے اینج جھولی چاہو نظرہ دو دعا ما منگی ہے استاد محترم آل اللہ مقام ہو پیر سید خادم حسین شاہ جی اٹھتی چاہاں کر لے ایسے عظیم لوگ دنیا تو پردہ کر گئے ایس سواب میں انہوں نے حصے شامل کر لگا ایس جملے انہوں نے روح دی تسکین واسطے بولن لگا او فرمین دی انہوں نے ان مسلمانوں دعا منگو اس گھرنوں آگ نہ لگے جتے پانی نہ ہوئے مس اتنی ضرورت ہے جتنا تسی رو پہو دو یا چار منٹ مزید تسا میرے پاس سے بکڑ دو جی دعا بھو جی میرا شاگردی دہ دو رہی انجھے میں تل لے جی میں بچے عزیز بیٹھیں ممبرتے میں بیٹھیں سید مسائب دہ پہلا جملہ آیا دو جا جملہ غالباً بارہ یا تیرہ سال دی میری یہ جائی میں دو علمہ دے درمیان کھلو تا دو جا جملہ آئی میرا دل کی تیام میں مر جاما یا میں زندگی چے دوبارہ جملہ نہ سنا سید دو جی دعا منگی مسلمانوں دعا منگو اس گھاریچ کوئی بدماش لٹننا آوے جیتھے کوئی مرد چھوڑا مانا لانا رو پہیو مالک توڑی عیاتی کرے دس ساکے میں مسلمانوں لٹے علی دیا شریف دیا ایک آلم دین پڑھ دے پیان کہ نبی دے کلمہ پڑھنا لیا محمد دیا دیا نو سواب سمجھ کے مارے حیام شدہ تدے حیام شدہ تدے حیام شدہ تدے جڈان تھاک گئی فوج یا رب دی رویں دی کھڑی گالے آیا شیمر عباس دی لاش یوتیں وہ کر کے توہین عدب دی آیا شیمر عباس دی لاش یوتیں وہ کر کے توہین عدب دی اور اگر کوئی برداشت نہ کر سکے میں سیدوں کی پہلے معافی کروں عدب یا ایک ہاتھ ویچ سار شپیر دا بے ہاتھ چادر زینب دی کمینا تا نہ مار کیا دے اٹھی نیک عباس تیڈیاں بینی کوں وہ کوئی امن دی جانے بس دو دے دو میٹ مزید ایک ہاتھ ویچ سار شپیر دا بے ہاتھ چادر زینب دی اگلا وین سنو باوجی سے انداز نال اے حرامی مقتلگا دے پاسے دوڑی ہے علی دی آلی عدی دی نگاہ پہی حق کلمار کیا دی امم فضائی سرامینو جا کی آنکھ کربلا تو لے کے شام تہیں تینجے نجس کتے نال میں لی دی دی نہ بھولے سا لیکن مقتلگاہ چلی دی 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 داڑی مجبوری بن گئی کیڑی مجبوری اچھا وین کر کیا دیئے اس حرامینو جا کیاک جیل لوٹ لیا چادر میں کون قتل چاکار باشندہ ملک جفائے بی بی آ دیئے میں غیرت ہاں اللہ جانے میں سمجھا سکے یا نہیں ایک منزل مزید بداؤ میں غیرت ہاں کل نبیان دیو نیوی کی تاشم رہی آئے بابا جی کوئی عجیب جا وین آئی کربلا دی زمین تے زلزل آئے اچھا وین کر کیا دیئے ارمانیو اچھا چیندہ ہوندہ جرنائل یبا سبھی رہاں آئے اچھا رنیے تے روکیا دیئے یا سوچ کے لٹی آئی ہاتھ کہیں نپڑائیں کلی رہ گئی ہے آن دیما آخری منزل مزید چلو ذہنی چا گیا میں وہ بھی ارز کر دیم جد تک میری زندگی ہے چودہ اگست میں بے رہاں کل حاضری ہو سی سید دعا دی خاطر ایک جملہ مزید دی نو کوئی دکھ ہو ہوئے نا یا ماں نو دس دی یا پیون نو دس دی اتھے سارا دیم ماں نالہم کلام رہی کیونکہ محمد دی دی کسے بلے اوکوں نہ صاف کر دی کسے بلے اوکوں نہ صاف کر دی دی پوچھ دی رہی امم بطول ایک کربلا دی زمین تو پتھر کیوں ہٹیں دی پہی روکیا دی رہی مری دی زین اب ہو سکدے حسین اتھے سجدہ ڈیونہ ہوئے سجدے دے لہ زین ممبار دی کسام موک گیا حسین دا سجدہ لہ گئیا چادران لگ گئی خیم انوبھا علی دی دی دا ہور واس کوئی نہیں چلیا ان نجاب دے پاسے موچہ پھی رہے اچھا وین کر کے آ دی نیمی آگ بجھ دی تیڑیاں دھییاں تو آگ کر بابا امدہ دے ہائے وہ اوکھے ویلے ہائے وہ دھییاں کوں وہ باؤں آن دین پہ کے یاد اچھا وین کر کے آ دی شالہ اے ناوہ دی جو دھی رول گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جس وین ماستے میں مضمون شروع کی تا ہی دو جملے مزید سنو ایدھوں دین حق کر دی تی الحافظ و الحفیظ دین تصمیعیں پھر دی پہی آئی اٹھوہ چکر پہی ولدی آئی ایک نکاب پوشکوڑا سا بار کافی قدمان دے فاصلتی آئی کنڈ کر کے کھلوتی ہے کلمار کے دی امہ فضا اس گوڑا سوار نواک میں تڑی گردی لٹی گئی میں نو بیوارس نہ سمجھے میں کائنات دیوارس امیر علی دی دی صرف ڈیڈ میڑ مزید جیسے لیکن میں علی بادشاہ دی دی پنچ قدمتی آکے بیٹھا عظیم تری ہے چیرے تو نکاب نہیں سوٹایا حق کلمار کیا دے بڑا سونا نام چاہیے بادشاہ کہن دی دیں بی بی آدھی میں علی دی دیں ان دس کہن دی کہن دی بھیڑے رو کیا دی میں حسن جے امیر دی بھیڑا میں شبیر جے غریب دی بھیڑا میں غازی عباس جے شیر جی بھیڑا جیسے لیکن غازی عباس جیسے شیر دی بھیڑا پاک دے پیج کھل کے گل لے چاہیں پہلے تک کانڈ کی تھی کھلوتی ہے قریب آکے گھوڑے دی گردنیچ بھائیں چپئی ہیں حق کلمار کیا دی جے ناراض نہ تھی میں دست سی اب باس تیرا کیا لگ دے چیرے تو نکاب اٹھا کیا دن میں نے سنیا میں نے سنیا میں نے سنیا میں تیڑا بابا تیڑا پہرہ سنیا جیسے لیکن پاک تھی گیا اس نے امیر بابا آگیا اور ممبر دی قسم اٹھی آئی جتے سڑ دیاں بڑ دیاں خیمیاں نو حسرت بھریاں نگاوہ نال بی بیاں زمین تے بہ کے وے دیاں پہیاں قریب آکے آ دیے جا کسے کول کوئی چادر دا ٹکڑا باچگیا ہوئے میں نے چادر دیو میرا بابا میں نے ملن آگیا ملی اس چادر نہیں سو ملی چادر قریب آکے بی بیاں حلکہ بنا کے کوئی آ دیے برباد مدینہ کوئی آ دیے سونج مدینہ ایک چار سال دی ماسومہ بچی زمین تے بے کے لی کے بیٹھی مریں دی حکل مار کیا دن سکینہ حلی نال نراز تا نہیں ہاتھ بن کیا دیے دادہ تڑے نال نراز گی تے سکینہ دا جوڑ کوئی نہیں لیکن آج پاک تھی گیا ہے اے امیر پیودیاں دینیاں ہے میں غریب پیودی دینیاں سکینہ گلے کیوں پیڑے نہیں ہے اچھی حکل تھی ایسا حکل مار کیا دیے دادہ دھی دھی ایک حکل سنکے کربلا چھتیا گیاں نجاب چھوڑ دیتا ہی بکیے چھو ماں بھی آ گئی لیکن میں تک قاتل دینیاں منتامی کر دی رہیاں ہاتھ بن کیا دی رہیاں ہاتھ کارڈ میں ڈے پیودیاں موسیقی 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 موسیقی